اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر ٹیکنیکل شراز دوستو آج سے ہم اڈاب فوٹو شاپ کی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم ورک کو پروپر طریقے سے کریں گے اور ایک ایک ٹول کو سٹیپ بے سٹیپ کریں گے دوستو اسی طرح سے آپ نے ہماری ویڈیوز کو پروپر واج کرنا ہے سٹیپ نہیں کرنا اگر کوئی پوائنٹ کوئی کچھ ٹول کے بارے میں کوئی انفارمیشن اگر رہ گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے اگر آپ پروپر واج کریں گے تب ہی آپ یعنی اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں گے یہ ہمارے پاس اڈاب فوٹو شاپ سی سی 2019 اوپن ہو رہا ہے ابھی دوستو آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا کورس پروائیڈ کیا جائے گا جس کی مدد سے آپ اچھا خاصا ارنگ کر سکیں گے تو دوستو یہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا اوپن ہونے کے بعد یہ آلریڈی کام جو میں نے ریسنٹ کیا ہوا ہے یہ اس کو دکھائی دے دکھائی جا رہا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے اگر ہم نے نیو فائل کرنی ہے یہاں سے فائل میں جا کے بھی نیو پر کلک کر کے فائل ہم نیو اوپن کر سکتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کیا ہوتی ہے کنٹرول این اور اس کی مدد سے ہم اسے چھوڑ دیں گے ہم یہاں کریئیٹ نیو پر کلک کریں گے یہ کریئیٹ نیو پر ہم نے کلک کیا نا یہ نیو فائل اوپن ہوگی اور اوپن جو لکھا ہوئے ہم اسے اوپن پر کرتے تو ہماری آلریڈی جو ہم نے لوکل لسک سے فائل امپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے ہم نے کنٹرول این پر کیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی فائل آگئی ہم اور ہمیں اڈا فوٹو شاپ میں یہی بہت اچھا ہو ملتا ہے کیونکہ یہ ہمیں سائز نا خود بخوز سائز کے پریسیٹ سجیسٹ کر کے دیتا ہے ہمیں خود نہیں کرنے پر دے یہ پرنٹ میں جو یوز ہوتے ہیں لیٹر یوز ہوتا ہے لیگل ٹیبلو اے فور زیادہ تر یوز ہوتا ہے پاکستان میں جو پیج کا سائز ہوتا ہے نا اے فور تو اسی طرح سے یہ سائز ہمیں دیتا ہے مختلف بارہ سو اسی اور اسے انچز میں ہے ہمیشہ ایک سے پیکزل میں رکھنا اسی لئے وہ صحیح نہیں آ رہا تھا تو اب ہم کرتے ہیں بارہ سو اسی ضرب سات سو بیس سات سو بیس ہائٹ رکھنی ہے اور بارہ سو اسی رکھنی ہے اور ریزولیوشن ریزولیوشن ہمیشہ آپ بہتر رکھیں تین سو رکھیں گے ایک ریزالٹ دے گا لیکن جو ہے نا اپٹیمائز ریزولیوشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بہتر ہم بہتر رکھ دیں گے اور اسی طرح پیکزل پر سیلیکٹ کر کے ان چیز پر نہیں رکھنا اور پیکزل پر سیلیکٹ کر کے ان آپشن کو ابھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ ابھی آپ بگنر ہیں تو بگنر کے لیے نا ان آپشن کو ابھی چھوڑ دیں تو کریٹ کر دیں اسے کریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح یہاں کا لی آؤٹ آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو اوپر بار ہے سب سے پہلے اسے ہم بولتے ہیں مینیو بار مینیو بار یا سٹینڈر بار اور نیچے یہ والی جو بار ہوتی ہے یہ والی ہم یہاں یہ ٹول جو دکھائی دے رہے ہیں یہ اس بار کو ہم کہہتے ہیں فنکشن بار اور یہ یہاں پہ نیمز دکھائی دیتے ہیں جو بھی فائل ہم اوپن کریں گے نا اس کا نیم یہاں دکھائی دے گا تو اسی طرح یہ ایک فائل خوری ہے یہ اس کا ایک نیم دکھائی دے رہا ہے تو اسی طرح سے ہم جو بھی فائل اوپن کرتے جائیں گے اس کا نیم یہاں دکھائی دیتا جائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں ٹول بار یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ورکنگ ایریا اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پینل یہ سارے فوٹ شاپ کے پینل ہوتے ہیں پینل ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا پینل وہ ہوتا ہے ہمارے پاس لیئر پینل لیئر پینل یہ جو ہوتا ہے یہ والا پینل اس سے ہم بولتے ہیں لیئر پینل لیئر پینل آہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے بس اتنا تک یہ فوٹو شاپ کا انٹوڈکشن انسٹالنگ اور ڈانلوڈنگ تھی اس اس سے آگے ہم اب ریگلر سٹیپ بے سٹیپ اس کے ٹولز کریں گے اور پروپر طریقے سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم کریں گے مووو ٹول موو ٹول اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے وی موو ٹول یا سیلیکشن ٹول اسے بولتے ہیں موو ٹول کا کیا کام ہوتا ہے بیسیکلی موو ٹول جو ہے نا ہم کسی بھی پکچرز کو کسی بھی پکچرز کے حصے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا سکتے ہیں یا اسے فینش ٹول پہ کہتے ہیں وہ کیسے اگر ہم اب کسی بھی ٹول پہ کام کر رہے ہیں نا تو اس کا یہ فینش اس ٹول کو آپ اینڈ کرنا چاہتے ہیں کام کو اس ٹول پہ کلیک کریں گے وہ خود بخود فینش ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم اسے کوئی سا بھی فوٹو یا کوئی سی پک اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے لیے ہم فائل میں جائیں گے یہ اوپن کا آپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اوپن کنٹرول او اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے اوپن کریں گے ہمارے پاس یہ لوکل لیسک کی اوپن ہو جائے گی ہم نے یہاں سے کوئی بھی پک اٹھا لینی ہے مثال کے طور پر میں اپنی یہ پک اٹھا لیتا ہوں ہم اسے لے آئیں گے ایڈ آب فوٹو شاپ میں یہ دیکھیں اس کا نیم بھی آ گیا اور یہ پک بھی ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے لیئر پہ لاک لگا ہوتا ہے اس لاک کو ہم نے پہلے ان لاک کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ موو ٹول لے آئیں گے موو ٹول کی مطلب سے یہ دیکھیں کہ ہم اسے موو بھی کر پا رہے ہیں جہاں بھی لے جائیں اسے ایک مثال یہاں سے اٹھا کے ہم نے یہاں لائے یہ یہاں آگئی یہ کسی بھی فوٹو پر ہم نا فوٹو کے لے کر جا سکتے ہیں اور اگر اس فوٹو کا ہمیں کوئی سا بھی پارٹ چاہیے تو ہم اسے بھی کٹ کے اسی موو ٹول کی مدد سے کسی بھی پک پہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ دیکھیں ہم سیلیکشن ٹول کی مدد سے نا اس کا یہ پارٹ یہاں سے نکال لیتے ہیں فوٹو کا ہمیں اتنا پارٹ چاہیے تو ہم نے یہ نکال لیا اور موو ٹول کی مدد سے اسے یہاں سے اٹھا کے ہم لے جائیں گے اس پک پہ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے پہلے دیا تھا اب یہ ہم نے اتنا ہی پارٹ کٹ کے ہم اس پک پہ لے آئے تو اس طرح سے ہم جو بھی چاہیں جس طرح سے بچائیں نا موو ٹول کی مدد سے ہم فوٹو کا کوئی سا بھی حصہ اٹھا کر کسی بھی فوٹو پر لگا سکتے ہیں اور اس ہے کام ہوتا ہے موو ٹول کا اور اسے فینش ٹول بھی کہتے ہیں اگر ہم کسی ٹول پہ ہیں تو ہم کام کو ساٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس ٹول سے کام ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم س پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس ہاہه ٹول کا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ فینش ہو جائے گا اور اس کے اندر آہہ نا آ آ آ absolutely چول ہوتا ہے تو آپ ابھی چھوڑ دیں کیونکہ ابھی بگنر ہیں تو بگنر کے لیے آرٹ بورڈ کا ابھی ایڈوانس میں کام آئے گا زیادہ تر یہ ایڈاب لیسٹیٹر میں یوز ہوتا ہے آرٹ بورڈ تو یہ فوٹو شاپ میں اس کا اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے اسے چھوڑ دیکھ اگر ہم کریں گے اسے ایڈوانس لیول پہ کریں گے ابھی ہمارے لیے اتنا ہی آپ کے لیے بہت ہوتا ہے اور یہ ایڈاب فوٹو شاپ میں ہم ایک ایک ٹول سٹیپ بے سٹیپ کرتے چلیں گے تو دوستو آج کی ہماری کلاس تھی ڈاؤنلوڈنگ انسٹالنگ اور اس کا پہلا ٹول سیلیکشن ٹول اور موف ٹول جو ہم نے کیا تو دوستو اسی طرح کے لیکچر آپ کو ہمارے چینل پہ ملتے رہیں گے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ